خوازہ گریب نواز کے 811 ارس پاک کے موقع پر درگ سے روانہ ہوا جاریوں کا جتھا 36 گرسی نہیں بلکہ پورے دیش بھر سے لوگ پہنچ رہے ہیں راجستان کی اجمیر شریف میں استیت خوازہ گریب نواز کی درگام میں حاضری دینے پورے دیش بھر سے لوگ پہنچ رہے ہیں خوازہ گریب نواز کے 811 ارس پاک کے موقع پر درگ سے بودھوار کو بس میں خوازہ گروپ کے بینر تلے پہلا جتھا روانہ ہوا اس اوسر پر لوگوں کو اپنی شب کام نائے اور خوازہ کے در پر حاجری دے کر دعا مانگنے آگرہ کیا گیا اسی کڑی میں 811 ارس مبارک کی اوسر پر درگ بھیلائی رائیپور بلاسپور سے ہی نہیں بلکہ 36 گھڑ پورے دیش بھر سے ہزاروں کی سنکھیا میں خوازہ کے چاہنے والوں کا حضوم روانہ ہوا اس سمبند میں کمیٹی کے لوگوں نے اپنی پرتکریہ دی سرکار گریب نواز کا یہ 1811 مرسپاک ہے اور اس میں ہر سال لگ بھگت 300 ارسوں سے یہ ہمارا جتھا جو ہے بجمی خوازہ کمیٹی درگ سے وہاں روانہ ہوتی ہے اور وہاں پر سارے جتنے بھی عراقان ہیں وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد کل کی فاتحے کے بعد کمیٹی کے واپسی ہوتی ہے وہاں دیش ویدیش سے بھی پورے دنیا سے لوگ ہندلوالی سرکار گریب نواز میں حاجری دیتے ہیں اور یہاں تک کہ ہندوستان کے پردھان منطری سے لے کے سارے اسٹیٹ کے مکھے منطری اور منطریوں ویدھائیکوں کا سماس سیویوں کا ویدھوانوں کا سب کی چادر وہاں پر پیش کی جاتی بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اور یہی کارن ہے کہ سرکار گریب نواز کی اُس میں قومی ایک جہیتہ کی جو مثال ملتی ہے وہ بے مثال سارے دھرانو سمودائے کے لوگ بڑے پریم محبت اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں اور یہی ہماری پرمپرہ ہے ہندوستان کی اور اسے بنایا رکھنا بھی ہمارا سب کا کرتب بھی ہے یہ درس ہمیں یہ سندیس ہمیں ہندلوالی سرکار گریب نواز کی بارگاہ سے بھی ملتا ہے کیونکہ ولیوں کی بارگاہوں میں محبت کے پیغام پیش کی جاتے ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ہماری ایکتہ اور مجبوتی ہماری ہندوستان کی مجبوتی کا ایک بہت بڑا آدھار اسی گڑی میں ہم لگ بھگ چالیس بیالیس لوگ جو ہیں اجمیر شریف آج ٹرین سے روانہ ہو رہے ہیں اجمیر شریف آج پاک کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ہم وہاں پر اپنے راجی کے لیے خسالی کی دعا کریں گے سب آمن چین کے ساتھ یہاں رہے اور سب کی جائز تماننا خاجہ صاحب پورا کرے گے یہی امیت کے ساتھ آج ہم روانہ ہو رہے ہیں چالیس پچاس لوگ ہیں ہم لوگ تکیہ پارا کسائیڈی کیلہ باری درگ کے چھتیز گھر کے سمام شہر اطراب کے لوگ بھی سب جا رہے ہیں گرینڈ یسین نیوز کے لیے درگر سے نصیم فاروٹی کی ریپورٹ